موسیقی آج تک آپ لوگوں نے کچھ کو صرف ڈیزر کے نجریہ سے دیکھا اور سنا ہوگا لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا ایک الگ ہی کچھ مونسون میں اس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے تو اس بار میں آپ کو لے کے جاؤں گا یہاں کی کچھ خوبصورت جگہ اوپر اس ٹریپ کا سب سے پہلا کام تھا سارے گیرز اور ایکیوپمنٹس کو اکھٹا کر کے بیگ میں رکھنے کا کیونکہ کیا ہوتا ہے کئی بار ہم لوگ جیسے سوٹ پہ جاتے کچھ چیز بعد میں پتا چلتا کہ یہ پھول کیا ہے ہائے تو یہ ویڈیو ہونے والی ہے کچھ کو مونسون میں ایکسپرو کرنے کا تو چلو اس ویڈیو کو سروعت کرتے ہیں آج کا فرس ڈیسنیشن ہم لوگ جائیں گے بیڈ ماتہ ٹیپل جو ہے کوٹرہ چکور کے پاس میں تو یہاں سے نکلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا اس بار کچھ الگی کچھ اور ہاں آپ کو کیا لگتا ہے کچھ میں صرف ڈیزٹی ہے پہاڑ بھی یہ اگر یقین نہ ہو تو سامنے دیکھ لیجئے مانا تیری صورت کی ہے جب آپ کی گھاڑی کی رفتار تیج ہو اور گاؤں سے گزر رہے ہو تو ایک ہی چیز آپ کو روک سکتی ہے اور وہ ہے یہ تو سام کو چھ بجے کے قریب ہم لوگ پہنچتے ہیں آج کے پہری ڈیسنیشن پہ تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بیڑ ماتا ٹیمپل اور اس کے تھوڑا ہی پیچھے ایک تو بوٹر فول ہے فیلال تو پانی کم یہاں سے دکھ رہا ہے لیکن ڈرون سے ہم پتہ کرتے ہیں کہ کہاں پہ پانی ہوگا لیکن فیلال ہے سنڈے تو لوگ بہت زیادہ تو تھوڑا سا ٹریک ہے وہاں سے گاڑی وہاں پہ پار کر کے پھر نیچے آ سکتے ہیں اور یہ پورا نہ دیئے ڈرون فلائک کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے چیک دم کی وجہ سے پانی کا فلو اتنا نہیں ہے لیکن جب بھی باریس ہوگی فلو ہوگا تب جرور آئیں گے ایک بار پھر سے یہاں دیکھنے کے لئے یہاں پہ ہمیں وارٹر فل تو نہیں دیکھا لیکن پاس میں یہ خوبصورت سا مندیر جو ڈیڈیکیٹیڈ ہے مومہ امام بھیڑ ماتا کو وہ مندیر دیکھنے کے لئے ہم لوگ نکلتے ہیں مندیر کی طرف موسیقی 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 گیرہ ہوا ہے اور تھوڑی دیر بعد on the way to بوجھ بارش چالو ہو جاتی ہے ہم نے سوچا بوجھ کے پاس میں ایک جادو رکر کے جگہ ہے وہاں جاتے ہیں اگر بارش بند ہو گئی تو وہاں کے views بھی آپ کو دکھائیں گے پر بارش اتنی جھوڑ سے چالو ہو جاتی ہے اور continues پورا دن رہتی ہے تو آج کا پلان کینسل کر کے ہم لوگ return آ جاتے ہیں گر واپس so good morning ابھی time ہور ہے صبح کے 10 اور ہم لوگ پہنچے آنجار تو آج ہم لوگ جائیں گے ہمارا دوسرے location پہ اور پالاردونہ نام ہے تو وہاں پہ جائیں گے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں آس پاس میں ایک دو location ہے تو اس کو ایکسپلو کریں گے تو آج کا دن پورا آراؤنڈ بوجھ کے آراؤنڈ ہی رہے گا تو لیسٹار جرنی اور یہاں سے ایک گھنٹہ ساید لگے گا ابھی پہنچنے میں ایک ڈیٹھ گھنٹہ دیکھتے ہیں موسم بھی کافی اچھا ہے ابھی بارش تو ہے نہیں بات دوب بھی نہیں تو ایک پروپر پروپر جس کو بولتے ہوئے در شوٹنگ کے لئے تو چلو چلتے ہیں اور پہنچتے ہیں جلدی سے location پہ اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہوں آکھے amazing view نہیں نہیں ہے یہ باتیں اس کے بعد بوجھ میں کوفی سٹاپ لے کے پھر نکلتے ہیں آگے کی طرف نہ جانے اب ملیں گے ہم کبھی تو رک جاؤ ایک پر یہاں پہ یہ نرم چادروں کی سلوٹے تجھے ابھی بلا رہی ہے نہ جاؤ دور ان سے کہیں یہ سکو کہاں پہ ہے حسد تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے 12.40 اور ہم لوگ پہنچے ہیں جہاں سے لاسٹ گاڑی ہماری یہاں پہ پار کر دی یہاں سے فیر آگے راستہ نہیں ہے تو پہلا اردونہ کے لئے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے آئیڈیا نہیں ہے یہ آنا سپس میں کوئی پہ نہیں ہے تو ایک بار گوگل میپ کے سہارے پیدل پیدل چلیں گے اور باقی یہ لوکیسن دے پہ پورا خیلے دی وہ روڈ سکوڑا اندر ہے گوگل میپ کے سہارے نکل تو گئے تھے پر میپ سہی سی دکھا نہیں رہا تو پاس میں ایک گھائے پیش چرانے والے انکل سے پوچھا اور انہوں نے بتایا آپ غلط راستے پیو گاڑی واپس لے کے آگے سے ایک راستہ ہے جو بلاس تک جائے گئے سہارے گلت چلیں گے گوگل میپ سہارے ٹریک دکھا رہا تھے وہاں پہ رکھ دی گاڑی بھی رکھ دی اور پیدل بھی جا رہے تھے بٹ وہاں پہ ایک ایک گھائیں چرانے والے مل گیا تو انہوں نے بتایا کہ آگے سے ایک راستہ دیکھا ہے وہاں سے فیل ریٹن آئیں گے اور سیدھا جائیں گے وہاں لوکیشن کی طرح چھوٹی سی لگے اے کتنی بڑی نہیں جانتے اے کھالی گھر تیرا یہ چابیوں کی گونج ایسے تجھے ڈر آ رہی تو ڈر آ رہی میں ہوئے پہے اور اس کے بعد فائنلی ہم لوگ پہنچتے ہیں پالار دونہ وارٹر فال پہ مل گے جب کبھی تو دیکھنا تبھی میں کچھ الگ نہیں سو فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے جگہ پہ وہاں پہ گاڑی پارک پہ دیئے اور یہ والا ٹرل جائے گا آگے کے لئے تو ابھی پتا نہیں کتنا ہے ٹرک بٹ پاس میہی سائے لیکس گو بوئیس اگر بارش چالو ہو تو یہاں سے نکلنا بہت ہی مسکیل ہے آپ نے کوئی سے جب کم آپ آپ quہ آپ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے بہل باریز چل ہو چکی ہے تھوڑا لینز پر یہاں پہ بلر بھی دیکھ رہے مجھے تو باریز چل ہو رہا ہے باریز چل ہو چکے ہیں پہلار دونا میں ایسی جگہ آپ لوگوں نے دیکھئے ہوگی میگھالے یا پھر تو کوئی ایسی جہاں پہ باریز بہت پڑ وہاں پہ جو ووٹر فول دیکھتا ہے لیکن کچھ میں اپنے میں یہ ایسا لوکہ سین ہوگا میں نے سوچا نہیں تھا باقی ابھی فلو کم ہے تھوڑا پانی کا لیکن بہت بیوٹیفل جگہ ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں اپنے لینز کے ترور لیٹس کو ملتا ہے ملتا ہے ہاں ہ kilomet bekم موسیقی 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 گسل پر پہنچنے کے بعد ہمارا پلین ہوتا ہے چینج وانڈ وارٹ فول کی جگہ پہ ہم لوگ چوز کرتے ہیں راؤہ فورٹ کے لیے انیس کلومیٹر کا راستہ تکرنے کے بعد ہم لوگ پہنچتے ہیں راؤہ فورٹ موسیقی موسیقی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں راؤہ فورٹ اور وہاں پہ پیچھے ہم لوگ گاڑی پاکی اور اور سیڑھیا تو جو ساس چڑھ رہی ہے اسی وجہ سے یہ اوپر تک جائیں گے پوری سیڑھیا ہے یہاں تک اپنے دکھ رہا ہوتا ہے تو سیڑھیا چڑھ گیا اور اس کے بعد اپنے چندھے اوپر مہتر ہے مہتر ہے یہاں تک اپنے دکھے ہیں اوپر آگے ہم لوگ روہ فورڈ پہ اور پیچھے میرے پورا ویلیز دکھ رہا ہے اور چاروں طرف وین میل ہے آگے پوری وین میل ہے لیکن ابھی چھوڑا بارس کا موسم میں دوند ہے لیکن یہاں سے کلیر ویزیبل ہے کیمروین نہیں دکھے گا لیکن آپ کو دکھا تو ہی یہ لوکیشن اوپر سے اتیاس کاروں کا ماننا ہے کہ ورس پندرہ سو پچاس میں اس کلیے کا نیرمان کروایا گیا تھا اس کلیے کو کئی سترو میں تیار کیا گیا تھا اور بندنے میں لمبا وقت لگا تھا کلیے کی واسطوکلہ اتنی ساندار تھی کہ آج کے سمیں میں بھی اگر کوئی دیکھتا ہے تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے موسیقی 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 آسفرہ ٹیمپل ابھی ٹائم ہو رہا ہے پانچ اور یہاں پہ بھیڑ بہت ہے آج کچھ میلا لگا ہوا اور سنڈے بھی ہے سنڈے کو نورملی رہتی ہے لیکن آج جو تھا کچھ میلا تو اور بھی جیادہ بھیڑ ہے لیکن کوئی نہیں آج تو میں ایکسپروڈ نہیں کروں گا اتنے بھیڑ میں اتنے پبلیکس میں اتنے سور سرابے میں لیکن کبھی فرصت سے آؤں گا اور اس جگہ کو اچھے سے ایکسپروڈ کریں گے تو ابھی کوفی پییں گے اور اس کے بعد پھر نکلتے ہیں ریٹن گھر اگلے سنڈے ہم لوگ پھر سے پہنچتے ہیں آسا پورا ٹیکری مجھ کو بھی گونے آئی ہے جو بارش ایرے پیار کا پیغام لائی ہے مجھ کو بھی گونے آئی ہے جو بارش وہ ساتھ میں تیرا نام لائی ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے گیارہ اور ہم لوگ پہنچ چکے آسا پورا ٹیمپل آہ اس سائیڈ ہمارے پیچھے ہے مندیر اور ہم لوگوں نے درسن کر لیا اور ابھی یہاں سے ایک لیں گے ڈرون سوٹ بڑھی ایسا آس پاس میں بہت ہی گری نری ہے ابھی بارش میں بہت خوبصورت ہو جاتا ہے بہت سارا لوگ بھی ایسا نہیں نہیں ہے لیکن اس ٹیم آیا تھا اس ٹیم جہادہ تھا اس بار تھوڑے سے کم لوگ ہیں بہت کوئی نہیں ہم لوگ مینیز کر لیں گے اور اب بھی ڈرون سوٹ لیں گے اس کے بعد آس پاس میں لوکیسن دیکھیں گے جہاں پہ ہم لوگ چھائے بنا سکیں اور اس نیچر کے ساتھ ہم لوگ چھائے کہیں جو کریں گے سو آپ لوگ دیکھیں ڈرون سوٹ اور تب تک ہم چلتے ہیں اپنا نیا لوکیسن ڈونڈنے موسیقی 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 ہم لوگ جس ڈرون سن کر کے نیچے ہی آئے اور ایک جگہ دیکھا اچھا والا جیسے بولا تھا یہاں پہ آئے ہیں بنائیں گے چھائے چھائے ہیں یہ پڑی ہے اس پہ چھائے پیتے پیتے آگے کہاں پر جانا ہے اس کے بارے میں ڈسکسن کر کے ہم لوگ نکلتے ہیں رودرماتہ دے جو ہے بھج سے اراؤنڈ ایٹین کلومیٹرز موسیقی 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 تو functioning معمی اپنی جس ڈرون بھی سالہ آرڈ weg سالہ اس کا موسیقی موسیقی اس کا موسیقی اور میں ہوں گا۔ کیا اس کا مناسب ہے؟ ہمے میں یہاں کندری ہوں گا۔ کیا؟ وہاں ہوں گا۔ کندری ہے؟ ہمے جاں گا۔ ابھی ٹائم ہو رہا ہے دو اور ہم لوگ پہلچک ہیں رہدرماتہ ڈیم یہاں آکے آپ بیٹھ کے آرام سے دیم کو دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی کس زدہ پر لاست میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا تو کچھ سکون کے پل یہاں پہ بتانے کے بعد آج کے دن اچھی میمری کے ساتھ کرتے ہیں یہی پین موسیقی 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 ہے اور پورا ڈیولوپمنٹ کیا ہوا یہاں پہ بہت سارے فوریس سے بہت سارے پیڑ پودے یہاں پہ لگائے گئے اور بہت ہی پورانا مندیر ہے سیو جے کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے یہ مندیر اور اندر جا کے چیک آؤٹ کرتے اس کے بعد پاس میں ایک ڈیم ہے جو یہاں کی جو سیچائی ہے اس کو پورا سپلیا ہوتا ہے وہاٹر یہاں سے تو اس کو بھی ایک بر چیک آؤٹ کریں کہ سب سے پہلے مندیر پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ پہنچ چکے ہے مندیر کی سب سے ہائٹ والی جگہ پہ اور یہ جگہ ایسی کچھ میں اگر میں بولوں گا آپ نہیں سمجھو گے میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر سے موسیقی موسیقی تو اس خوبصورت سنسیٹ کے ساتھ آج کا دن اور اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پینٹ اگر آپ کی نظر میں کوئی جگہ ہو تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو اگر یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو آپ کو دوست اور فیملی کے ساتھ سیئر کرو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تل دن بائی بائی